موسیقی اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ کا ہوسٹ احمد حاضر ہے یوٹیوب چینل ہائی ٹیک فارمنگ جدید کشت کارک کے دوسر سے اچھا ناظرین اکرام جو آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ہے ریلیٹڈ کرتا ہے اسی سے ریلیٹ کرتا ہے گرین ہاؤس کے فین اینڈ پیڈ سسٹم کچھ ہمارے بیورز کے بھی قویسٹن تھے کہ انسیکٹ پیسٹ کے انٹر ہو جاتے ہیں تو کچھ انہیں دیمانڈ یہ بھی گیتی کہ ہمیں پیڈ کا جو کورنگ سسٹم ہے اس پر بھی ویڈیو بنائی جاتے ہیں اچھا میں پہلے پیڈ کے کورنگ سسٹم سے بات کروں گا اچھا میں پیڈ رکھنا ہوتا ہے یہ سیمپل سی بات ہے اگر پیڈ رکھیں گے تو ایر جو پاس کرے گی ان سراغ سے وہ ہنڈی ہوگی اثر وائز وہ ہارٹی ہوگی بار تقریبہ اس وقت 35 ڈگری سنتیس ڈگری ہے تقریبہ اس سے بھی زیادہ جا رہا ہے اس سے کیونکہ ابھی ٹائم نہیں ہوا لیکن اندر ہمیں گھول رکھنا اس سے تک رکھنا ہے ٹرماتوز کی رکوائرمنٹ کراف کی جو ان کوئرمنٹ آوہ 30 ڈگری سنتیگری ہے تو اس کے حساب سے ہم نے اسے پیڈ کو بھی مینٹین کرنا ہوتا ہے جب اس سے تیمپریچر آپ کو دیتے ہیں ہم پیڈ کی جو واتر اس پر جو گر رہا ہے پانی کا گوزر ہے اس پر تو ہم اسے بڑھا دیتے ہیں اور جب تیمپریچر گر رہا ہوتا ہے مطلب کہ ہمیں اپٹیمم اس سے بھی گر رہا ہوتا ہے اس چاہیے ہوتا ہے تو اس سے بھی نیچے جاتا ہے تو ہم اس سے بند کر دیتے ہیں یا پانی کی کمی کر دیتے ہیں کچھ پورشن سے گرم ہوا گوزرنے دیتے ہیں اس سے ہم تیپریچر میریمنٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے ہم نے جو اس میں پیڈ کے لیے ہم نے ریزروائی بنائے ہو ہے ٹینک ہم جسے کہہ رہے ہیں ریزروائی یہ تقریبا ہے داس ہزار لیٹر داس ہزار لیٹر تک ہے آپ اپنے پرین ہاؤس کے آپ کی جو آپ کی دیمینشنز ہے لینٹھ اور ویڈ کی آپ اس ساب سے بنا سکتے ہیں اس کی دیمینشن لینٹھ کی اگر ہمارے گرین آس سے کامنا ہے تو آپ ریزروائی چھوٹر کر سکتے ہیں یہ ہم نے یہ جو ہمارے پیڈ کی کنزپشن ہے وارٹر کی وارٹر کتنا ویسٹ ہوتا ہے اور کتنا واپس آتا ہے اس ساب سے آپ نے کیلکولیشن کی ہے کہ ہم اگر ایک اسے ہم صبح اسے ہم پیڈ کرتے ہیں صبح سے گرم ریزروائی کو ان پوٹ جو ہے اس پہ پانی آتا ہے اسے بند کر دیں ہمارے اتنا سٹوڑے جوتا ہے یہ پورا دن پانی نہ آئے تو یہ سارا دن اس کو کور کر سکتا ہے ہم نے اس ساب سے فارمولا سے ہم نے یہ اپنا ہے آپ ہی اپنے ڈیمینشن کے ساتھ ساب سے بنائیے اور ایکوئل اماؤنٹ بھی نہ ہو زیادہ ہو بہتر ہے کبھی کام نہیں ہونا چاہیے اچھا یہ جو ہمارا ہے نا پیڈ کر ٹرین پیڈ پر گر رہا ہے ہم جو پانی وہاں سے گھر رہے ہیں پانی ضائع کرنا بھی گناہ ہے خضور خانچ کرنا بھی گناہ ہے ہمارے پر آپ کو بہتا ہے پر دوسرا ایک تو ان بھی ایسے بھی گناہ ہے دوسرا ہم ایک ایک کریم کرتے ہیں ایسے کرائم کیا پانی بے وقت ایسے ضائع کرتے رہتے ہیں پانی کے ہمیں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہمیں ہر کترا بچانا ہے اپنی ہر کوشش کرنے کے کترا بچانا ہے جتنا جا رہا ہے ادھر پانی تقریباً ہمیں یہ بھی نہیں کر سکتے ہیں ہندر پرسنٹ آ رہا ہے کچھ تو جو ہمارے سے ادھر سے ایر جاتی ہے ڈرائی ایر جاتی ہے وہ کھول ہوتی ہے وہ اپنے ساتھ لے جاتی ہے کچھ پاپا پورشن پانی coming جو ہوڑا سا گر بھی جاتا ہے ڈرین سے ہم ہی ترها کہسے کیا ہے ہمیں بتا ہے کہ یہ پاپا کتنا لے گئیا ہے پانی کیا ہے اور کتنا لکھیں نائن ٹی پرسنٹ واپس پانی آتا اور ٹین پرسنٹ ضائع ہوگتا ہے یہ پاپنے کر جائے ہمیں تھوڑا سا مینیور سا ضائع ہو جاتا ہے یہ ہمارا پیڈ کی طرف لے جانے والا ہے یہ ہمارا انسٹر پیسٹ کے اندر بہت زیادہ بڑا ہے ہم نے اس رات کو ٹیکین کر دیا تھا اور اب ہم نے ان پہنٹ جو آرہا ہے پانی کو جو آرہا ہے ہم نے اس سے آپ کیا ہوا ہے تو جو اسپرنگ ہے اس سے چل رہا ہے اچھا دوسرا کوسٹن تھا ہمارے فیانس کا تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ انسٹر پیسٹ کے اندر بہت زیادہ بسکار رہے ہیں انسٹر پیسٹ اگر ہمارا کیمرامین آپ کو تھا ہاف سینٹی میٹر ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہاف سینٹی میٹر ہے تھوڑا سا برو یہ ڈیسٹنس آپ کو نظر آ رہا ہوگا اچھا اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ تھوڑا سا نا سلائس ہمیں ٹھیک ہے سلائس ایک اینگل 45 اینگل کہہ لیں اس اینگل سے بنے ہوتے ہیں تاکہ سیدھے سے انسیکٹ اندر نہ جا سکے لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ جب ایئر سکشن ہوتی ہے ہمیں پتہ کہ فین گھوم رہے ہیں ایئر فلو سنگل فلو پر ورک کر رہا ہے وہ صحیح پیڈ ہی ہے باقی ہاتھ چیز کلوڑ ہے تو یہ تھوڑا انسیکٹ جو ہوتا ہے نا وہ گرسات بھی ہو نا ہوا اسے کھینس کی لے جاتی ہے اچھا اس کے لیے ہم میشہ لگاتے ہیں جو میشہ آپ کو نظر آ رہی ہے پچھلی مرد ہماری کھڑ پر وائٹ فلائی کا بہت بڑا ایشو تھا وائٹ فلائی نے ہماری کھڑا دباہ کر دی کیوں اندر بہت ہی کنجسٹڈ مطلب کہ تھوڑے رسے رکھنے پر بہت زیادہ نمبر آف پلانٹس ہیں اس کی ہم نے کیر کرنے کے لیے ہمارے پاس ہر چیز کلکولیٹڈ ہونے چاہیے اگر ہم کلکولیٹڈ چیز نہیں کرتے تو ہماری کھڑا ہماری کھڑا ہو سکتی ہے اب اس مرد ہم نے میش لگوائی گئے ابھی تیمپریٹر بڑھا تو ہم نے پیرن پیڑون کی ہیں تو ہم نے یہ میش لگوائی گئے لیکن یہ میش اصل طریقہ جو میش کہنا وہ یہ نہیں لگنا میشہ ہمیشہ اس سے پیچھے ہونی چاہیے ہمیں کوشش کر رہے ہیں کہ اس سے تو ایرن بوکس بنایا جائے اس پر یہ لگائی گئے اگر میش اس کے ساتھ ہوگی سب سے پہلے آپ نے میش لگانی انسیکٹ پیس کو روکنے کے لیے کوئی بھی انسیکٹ ہو اس سے اگر اندر نہیں جانا چاہتے جو لے جانا چاہتے تو آپ کو اس کو میش لگانی ہے جالی ہم اسے کہتے ہیں بلکل فائن بلکل فائن کوئی بھی ایسا حشرات کیڑا مکوڑا نہیں ہے کوئی اس سے بوسر سکتے ٹھیک ہو گیا اور دوسرا جو ہوتا ہے اب آپ نے میش لگانی ہے اس چیز کا بلکل خیال کرنا ہے کہ یہ میش جو ہے ساتھ نے چپکی ہونی چاہیے یہ ساتھ چپک ہے کہ اس پر پانی آئے گا پانی آئے گا ایر کے ساتھ ڈسٹ آتی ہے وہ اسے فلٹر کرے گی فلٹر کرے گی وہ اس کے ساتھ چپک جائے گی اگر وہ چپک جائے گی تو اس کے جو فائن بولز ہیں بلکل فائن ہوتے ہیں اس کے سراغ بلکل فائن تو وہ بند کرتے گی اگر بند کرے گی تو آپ کا یہ گرین آس کے شاپر وغیرہ اکھرنے کا خلشہ ہوتا ہے کیونکہ ایر کا فلو بند ہو جاتا ہے اسے ہمیشہ اوے رکھیں اور اسے ویٹ نہ ہونے دے پانی نہ لگاؤ اسے بلکل سوکا ہونا چاہیے ڈرائی ہونا چاہیے تاکہ ایر کا فلو ایزیل ہی ہو سکے سینٹی فک فارمولاری ہے کہ جس اگر ویٹ سرپس سے ایر سلو گزر کرتی ہے اگر ڈرائی ہو تو بہت تینس سے بزر اچھا یہ ہمیں بتا دیا آپ کو اور اچھا اس کے پینڈ کے ساتھ یہ کور جو یہاں پر ہم نے پولی تھی نہیں اس تمہارے کے شاپڑ وغیرہ وہ کیوں کی ہے کبھی کبھی نہ ایسے موسم میں اندھیری وغیرہ آ جاتی ہے بڑا تفان آ سکتا ہے اگر تفان آ جائے تو پتہ کیا ہوتا ہے فین کا جو ہے وہ آٹو سسٹم جب فین آف ہوتے ہیں تو ان کا جو پاسیج بھی ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے اگر وہ بند ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر سے ایر انٹر ہو گئی ادھر سے گزرنے کا اسے کوئی راستہ نہیں ملے گا اگر ایسا ہوگا تو یہ جو کامرمین اگر دکھائے نیچے سے یہ سپرنگ وغیرہ ہے نا یہ ہم نے ٹائٹ سے سے بند کیا ہوئے ٹھیک ہے مکمل پول اس کا نا جو نا گرین ہاؤس کا ہم نے اس کے ساتھ بند کیا ہوئے اگر اس کے ساتھ ایر انٹر ہوتی رہی اگر تفان وغیرہ آتا ہے ہم نے اس کے لئے کیا کرتے ہیں یہ چرخی ہم نے لگائی ہوئے شاپرکولو تھی پولی تھی ان کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور کامرہ میں اندر خاص کرتے ہیں اس طرف لگا ہوا یہ ہے وہ چرخی لگی ہوئی ہے اچھا تو یہ لگی ہو چرخی اگر ہم اسے ٹائنگ کریں تو یہ نیچے آتا اب ہم نہیں ٹائنگ کریں کیونکہ یہ در سے سرکشنل ہو رہی ہے اگر ہم اسے ٹائنگ کریں تو ہم آپ کو یہ دکھا بھی سکتے ہیں اگر ہم اسے ٹائنگ کریں تو یہ بند ہو جائے گی یہ بند ہوگی آگے سے پہنگ والے جو اپننگ ہے وہ بند ہوگی تو اس کا مطلب ہے کوئی سورس نہیں ہے ایر آؤٹ آنے کا ایر ان ہونے کا اور یہ جو ہم نے سٹرکچر پنایا اور بیز کہتے ہیں بیسکلی اس کو ہم نے اتنے سپورٹ دی ہوئی ہے کہ یہ توفان کو بیار کر سکے کیری کر سکے بیار کر سکے تو چرخی سری ہے کہ ہم اسے بند کر سکے یہ تھا ہمارا جو فین ایک نیوز کا کمنٹ آیا ہوا تھا تو پھر ہم نے کہا اس پر بیوٹیو بنائی دیتے ہیں تو یہ ہمارا ٹینک بگا رہا تھا اور یہ ریزر وائی اور یہ ہمارا میش آئی ہوپ سو کہ جو اس کا فین اور پیٹ سسٹم کا پورشن رہ گیا تھا میری کوشش تھی کہ میں اسے جلدی سے جلدی بنا ہوں کیونکہ مجھے اس وقت ہی بنانی چاہیے تھے لیکن تھوڑیر سرمی لیٹ ہو گیا اس کے سارے مانجر نے کناب بنا دیتے ہیں تو یہ فین اور پیٹ سسٹم کا پورشن رہ گیا فارٹ رہ گیا آپ کو اب کلیر سمجھ آ جانا چاہیے تھانکیو تھانکس فار بانچے اسلام علیکم ناظرین اسلام علیکم ناظرین اکرام آپ کا آسٹ آفتاب احمد آج حاضر ہے ہائی ٹیک فارمہ جید کارس سارے کی یوٹیوب پہ ہے جو اسلام علیکم ناظرین اکرام آفتاب احمد ہائی ٹیک فارمہ جید کارس سارے کی یوٹیوب پیج چینل ہوں ناظرین ہائی ٹیک فارمہ جید کھیک رہنشاہ این A